خان صاحب کی جو ڈیل ہے نا وہ صرف آئین ہے آئین پاکستان ہے کہ ہر ادارہ اپنی جو لیمٹ ہے اس کے اندر ہے ہر ادارہ اپنا کام کرے ہر ادارہ انڈیپیننٹ ہو بیشہ برسہ یہ معلوم ہوا رات کو جب وہاں بنیگل آئیں کہ یہ سارا دن یہ پلان کرتے رہیں کہ کہاں لے کے جائیں کہاں لے کے جائیں کہاں لے کے جائیں کچھ جگہیں انہوں نے بتائیں اور جب جیل سے نکالا تو انہیں بتایا گیا کہ آپ کو ہم کسی ریسٹ آف میں لے کر جائیں گے میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ نے ان کو کوئی ریکویسٹ کی تھی یا خان صاحب نے ریکویسٹ کی تھی اسلام علیکم میں ہوں آمیر سعید عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور آج میرا پہلا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر پروگرام ہے اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی اور انتظار پر جوتھا صاحب پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کے اہم رکن ہیں اور پشرا بی بی اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی بہت سے قانونی معاملات میں ان کی پیروی بھی کی اور ان کے ساتھ ہر فارم کے اوپر کھڑے ہوئے آج ہم ان سے بالخصوص بات کریں گے جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پشرا بی بی اور عمران خان کے خلاف جو کیسز کا فیصلہ صدایا گیا سائفر کیس اس کے بعد جو توشہ خانہ کیس ہے ان دونوں کا فیصلہ ہوا اور اس کے بعد بشرا بی بی کرفتار ہوئی انہیں اڈیالا جیل میں رکھنے کے بجائے انہیں بنی گالا میں ہاؤس ریسٹ کر دیا گیا یہ کون سی سہولتیں مل رہی ہیں یہ کون سی ڈیل چل رہی ہے اور اس ساری کہانی کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں انتظار پنجوتھا صاحب سے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو دونوں کیسز کا فیصلہ آیا ہے کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سائفر کیس اور پھر توشہ خانہ کیس میں آپ کو اتنی تیزی سے سزائیں ہو جائیں گی دیکھیں جی ہم ایکسپیکٹ تو نہیں کر رہے تھے لیکن کم از کم قانونی تقاضی جو ہیں ان کے پورے انہیں کا انتظار ضرور تھا پچھلے توشہ خانہ کے جو ٹرائل تھا اس میں ہمیں کافی چیزیں نہیں سیکھنے کو ملیں کیونکہ قانون سے باہر جب جاتے ہیں تو نئی چیزیں ہیں ہمارے لئے ہماری وقالت کا جس کوپ ہے وہ صرف قانون کیا تاکی ہے ہم تو قانون کے اندر رہ کر کھیل سکتے ہیں ہمیں بالکل امید نہیں تھی کہ یہ اس طرح سے فیصلے آئیں گے اور اتنی اجلت میں آئیں گے اور یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے دو ٹرائل ہیں جن میں تین سو بیالیس کی سٹیٹمنٹس ہی ریکارڈ نہیں ہوئیں یعنی جو تقاضی اس کو ٹرائل آپ نہیں کہہ سکتے نہیں دیکھیں ہمارے ہاں عدالتوں میں تو اہم شخصیات مقدمات کو لٹکاتی ہیں دس دس سال فیصلے نہیں ہوتے تو یہ اچھا نہیں ہے جلدی جلدی فیصلے ہو گئے ہیں دیکھیں جسٹس رشت اس جسٹس کرشت یہ جلدی میں جو کچھ کیا گیا ہے وہ ایویڈنس کو دیکھے بغیر کیا گیا ہے اور ایسے لوگ جن کی ایویڈنس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے وہ بات کیا کر رہے ہیں آپ کو اگر توشہ خانہ میں سب سے اہم جو ان کا ویٹنس تھا وہ اس کی میں ایویڈنس بتاؤں تھوڑی سی چیزیں بتا دیتا ہوں چلیں ایک تو وہ انٹر پاس ہے کوئی پروفیشنل نہیں تھی یہاں پہ پورٹرے کیا گیا کہ وہ بہت بڑے ایکسپرٹ ہے جیسے ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہیروں کو کس طرح سے تولا جاتا ہے اور یہ جو سونے ہے اس کو کس طرح سے کیا جاتا ہے اس کا وزن کیسے کیا جاتا ہے اور اسی طرح ان کا پارٹ ٹائم وہ تھے ملازم نہیں تھے اور پارٹ ٹائم وہ ایک میکینک تھے تو اس قسم کے لوگ جن کو اپنی پروفیشنل کے اوپر کمانڈ ہی نہیں تھی ہم نے ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک انگوٹھی دی وہیں عدالت کے اندر ایک انگوٹھی دی اور اس انگوٹھی کے اوپر ایک ہیرہ بھی تھا اور سونا بھی لگا ہوا تھا ہم نے کہا کہ آپ اس کو وزن کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا میں نہیں کر سکتا ہم نے کہا کہ آپ کس طرح اس کو وزن کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اس کو ایکویکمنٹ کے بغیر نہیں کر سکتا اچھا ہم نے پوچھا کہ جب آپ کو ایک تصویر بھیجی جائے تو آپ تصویر سے اندازہ لگا لیں گی یہ تو آپ فیزی کے لیے دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا جی میں نہیں کر سکتا تو یہ ایویڈنس ہے اس کو بنیاد بنا کر آپ سزائیں دیں گے اور عمران خان جیسے لیڈر کو آپ سزائیں دیں گے اہم بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ تو پرسوں سنا دیا گیا تھا سائفر لیکن فیصلہ آج آیا ہے اس میں کیا کوئی قانون کیا کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں آپ فیصلہ سنا دیں پہلے اور دو دن کے بعد آرڈر ایشو ہو جائے اس میں کوئی اور میرے خیال میں توشہ خانہ کا فیصلہ ابھی تک میری نظر سے تو نہیں گزرا آپ کو ملا ہے اس آرڈر کی کوپی سب سے پہلے توشہ خانہ کا جو فیصلہ وہ ابھی نہیں آیا دو دن ہو گئے ہیں اس کے ہوتا یہ ہے کہ جب جائے صاحب ججمنٹ کے لیے ایک ڈے ہوتا ہے قانون کے اندر وہ وہاں پر لکھیوی ججمنٹ آتی ہے اور پھر جائے صاحب کوٹ کے اندر بیٹھ کے اس کے اوپر سائن کرتے ہیں اور پھر وہ جو ایک کلم توڑ دیا جاتا تھا وہ الہ کونسیپٹ ہے لیکن وہ ایک بات نکالی گئی ہے اس پریکٹس سے تو یہاں پہ تو ایسا کچھ نہیں ہوا وربلی بس آئے وہ شاہ محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے تین سو بیلیس کا بیان رہتا ہے وہ کہتے ہیں شاہ صاحب آپ اتھے ہی بیٹھیں آپ کو دس ساتھ سزا دیتا ہوں وہ ایسے سزا بانٹ رہے تھے جیسے کوئی بڑا سواب کا کام ہو اور جیسے ان کو بہت بڑا ریلیف دیا جا رہا ہو مسکراتے ہوئے آپ کو پتہ ہی ہے وہ جس طرح کنڈیکٹ کرتے ہیں کوٹ اور کہا کہ آپ بس اللہ پر ایمان رکھیں اور آپ کو دس ساتھ سزا ہے یہ کون سا طریقہ ہے اور یہ کون سا قانون ہے اچھے بتائیں کہ پشرا بی بی اس کیس میں پہلی مرتبہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ کیوں موجود نہیں تھی عدالت میں اور آپ کیونکہ ان کے ساتھ ہمیشہ بیزر لیڈنگ کونسل آپ پیش ہوتے رہے ان کو نہیں معلوم تھا کہ سب نو بجے کیس ہے اور فیصلہ یا جو بھی پروسیڈنگز ہیں وہ ہونی ہیں اور وہ خود جان بوچ کر باہر بیٹھی رہی ہیں اور نہیں گئی کوٹ روم کے اندر دیکھیں جی کل جب وہ کیس آپ کو پتہ ہے جنہیں کیسز زیادہ ہیں کل دو کیسز تھے یعنی جس دن یہ فیصلہ آیا ایک کیس تھا ہائی کورٹ میں عدد کے کیس کے اندر ان کی طرف سے ایک اپلیکیشن ہم نے دائر کا رکھی ہے جس میں ہم نے جو منٹینیبلٹی کا کوسٹن ہے جو فنڈمنٹل کوسٹن ہے اس کیس کا کہ آپ کو ہم نے اما سپریم کورٹ کی ججمنٹ دی جس کے اندر آپ جو انظامات لگائے گئے تھے اگر ان کو بھی سچ مان لیا جائے تو بھی یہ ایرائگولیٹی نہیں ہے یہ کچھ افینس کومیٹ نہیں ہوا یہ جرم نہیں ہوا وہ کیس لگا ہوا تھا آمیر فاروق صاحب کی ادارت میں تو وہ وہاں اس کو ٹینڈ کر رہی تھی جب وہ ٹینڈ کر کے نکلی ہیں تو اس کے بعد انہیں اڈیالا جانا تھا باقی آپ کو میں بتاؤں آف در رکارڈ کی جو چیزیں ہیں وہ تو تین دن سے تیار ہو کے جیل جائے کرتی تھی سمان اپنا گاڑی میں رکھ کے جاتی تھی انہیں پتہ تھا سزا ہو جائے گی یہ سزا کے لیے تو بنائے گئے یہ کیس یہ کس بنائے کیوں گئے سمان ان کا تھا گاڑی میں اور وہ سیدھا اڈیالا گئی ہیں ان کو راستے میں پتہ چل گیا تھا کہ یہ میں سے سزا ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود وہ حمد اور بہادری کا استارہ بن کر ایک بہادری کی مثال قائم کی ہے کہ پاکستان میں ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کو دس ساتھ سزا ہو گئی ہے اور آپ پھر بھی بھاگ کر وہاں پہ جائیں وہ کیوں گئی ہیں وہ اس قانون کے مرنی کے لیے گئی ہیں اور خان صاحب کے ساتھ جو ان کا سٹینڈ ہے جس طرح کمیٹمنٹ ہے ان کی وہ اس سٹینڈ اور کمیٹمنٹ کی وجہ سے گئی اور سیدھا جا کر انہوں نے سرنڈر کیا ہے اب وہ سرنڈر جب کیا تو پھر ان کو آگے سے جان کے لالے پڑ گئے اب ان کو وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب ان کو یہی پہ رکھنا ہے یا کہاں کرنا ہے یا کیا کرنا ہے ہمیں تو یہی تھا کہ وہ وہیں پہ رکھیں گے اچھا جب اریسٹ ہوئیں اس کے بعد کیا ہوا کیونکہ ایک بڑی خموشی رہی تقریباً وہ گیارہ بجے پہنچی اڈیالہ جیل میں اور پھر شام کو بلکہ رات کو آٹھ بجے انہیں اڈیالہ جیل سے بنی گالہ شفٹ کیا گئے اس دوران کیا ہوتا رہا دیکھیں جی ہمیں تو کوئی اطلاعات نہیں تھی کیونکہ لیگل ٹیم میں سے کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہمیں جو مجھے بالخصوص وہ جو بی بی صاحبہ سے یہ معلوم ہوا رات کو جب وہاں بنی گال آئیں کہ یہ سارا دن یہی پلان کرتے رہیں کہ کہاں لے کے جائیں کہاں لے کے جائیں کچھ جگہیں انہوں نے بتائیں اور جب جیل سے نکالا تو انہیں بتایا گیا کہ آپ کو ہم کسی ریسٹ آوس میں لے کر جائیں گے میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ نے ان کو ریکویسٹ کی تھی یا خان صاحب نے ریکویسٹ کی تھی انہوں نے کہا جی ہمیں تو خود نہیں پتا تھا کہ یہ کر کیا رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں میں تو اپنی طرف سے یہ مائنڈ بنا کر گئی ہوں ان فیک میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں بی بی صاحبہ رہے ہیں مجھے کہا تھا کہ آپ نے انتظامیوں کو دو چیزیں کہنی ہے کہ میری لیے یہ صرف دو چیزوں کی ریکویسٹ ہے جو بھی جگہ ہو وہ پاک اور صاف ہو وہاں جائیں نماز ہے ایک مجھے پروائیڈ کیجئے گا میرے سمحان میں جو ہیں وہ چیزیں جائیں نماز بھی تھی اور چائے کا سمحان تھا ایک چائے انہوں نے کہا جی مجھے مگر ملتی رہے اور مجھے صرف میری نماز کے لیے جو جگہ ہے وہ پاک اور صاف مل جائے یہ دو انہوں نے کہا تھا اور میں نے کل یہ دونوں باتیں ہیں جب وہ ریالہ پہنچی میں نے ان کو بتایا میرا رابطہ ہوا وہاں پہ اور میں نے ان کو بتایا کہ یہ محترمہ تشریف لا رہی ہے اور اس کے بعد میں نے کوئی یہ بھی کہا کہ یہ صرف دو ڈیمانڈ ہیں لیکن ان کی طرح سے شاید کوئی اور پلان میں آیا گیا تھا ان کی طرح سے نہ کوئی درخواست آئی اور نہ ہی انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کئی اور شفٹ کریں یہ تو اڈیالہ رہنے تھا اچھا آپ کے ناکدین کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں درخواستوں میں تو نہیں ہوتی نا ایسی چیزیں تو کئی اور دیعہ ہوتی ہیں کچھ ڈیلز ہوتی ہیں پھر کچھ سہولتیں ملتی ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو ایسے گھر پہ ہی رکھ لیا جاتا ہے آپ کو بڑی سہولتیں ملتی ہیں آپ ایک آلی شان تین سو کنال کا وہ گھر ہے بنی گالا میں وہاں پر آپ کو رکھا گیا تو آپ کو اور کیا چاہیے آپ کیا چاہتے ہیں دیکھئی جی سب سے پہلے تو ڈیل کی بات کرتے ہیں اگر یہ ڈیل ہوتی ہم جو درخواستیں دیتے ہیں ان کو ہر روز ہم ہر طرح کی درخواست دیتے ہیں ہم نے اس ٹرائل کو ٹرائل کی ابھی تک درخواستیں پینڈیں گے آج چیف جیسٹس اسلامباد آئی کورٹ نے پوری لسٹ کینسل کی ان کی پتند کیا بجاتی لیکن جب بھی ہمارا کوئی کیس ہوتا ہے تو وہ ان کی لسٹ کینسل ہو جاتی ہے اور اس قسم کے مواقعوں پہ تو ہمیشہ کینسل ہوئی ہے بڑا انفورچنیٹ ہے لیکن میں یہی تک کہوں گا لیکن جو ڈیل کی بات ہے ہمیں فیر ٹرائل تو دیا نہیں گیا ہمیں فیر ٹرائل دیں ہم ان مقدمات کو صرف ایک ڈیل چاہتے ہیں کہ ہمیں فیر ٹرائل دیں ہمیں اپرچنیٹی دیں کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں ہمارے مقدمات اوپن کورٹس میں سنیں اور ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ ہمیں قانون کے مطابق ٹریٹ کریں لیکن یہاں پر یہ کیوں کیا گیا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بالخصوص کیا گیا اور بائی ڈیزائن کیا گیا کہ یہ جو اس وقت لادلی ترین جماعت ہے اس جماعت کے پاس مقبولیت اس قدر کم ہو چکی ہے کہ ان کو اب ہماری ضرورت پڑ گئی ہے اب ہمیں وہ آگے کر کے ہمارے لیے ایسی چیزیں کر کے ہمیں وہ یہ شو کروانا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کوئی سپیشل ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں ہم نے نہ ڈیمانڈ کی ہے جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ ہے انصاف کی ڈیمانڈ انصاف ہمیں مل نہیں رہا لیکن اس قسم کی بھونڈی عرکتیں کر کے اور یہ جو ہیں ان کو نیڈیو اور الیکشن کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تو یہ ڈیل ہے آپ کے مخالفین یہ بھی بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں ابھی بھی جو آپ کو بڑا فیور کر رہے ہیں اور جن کے لیے آپ لاد لے آئیں مثلا کون سے لوگ ہوں گے وہ دیکھیں کہ عدالتوں جب آپ کی عدالتیں یا کو ریلیف دے سکتی ہے ان کو تو عدالتوں نے ریلیف دیا نواز شریف صاحب تو بہر سے آئے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے آپ بھی کوٹ رپورٹنگ کافی کرتے رہے ہیں آپ کو ماشاءاللہ پتہ ہے کہ کبھی یہ ہوئے ہے کہ کسی مجرم کو اس طرح سے ان کی سزا سسپینڈ کر دی جائے سزا سسپینڈ نہیں ہوئی الٹیمیٹلی جس پٹیشن میں ریلیف ملا تھا وہ پٹیشن ڈیسمنس ہوئی تھی on the question on maintainability یہ سب کیسے ہوتا ہے یہ ہوتی ہے ڈیلز یہ کونسی ڈیل ہے کہ آپ کی جو بنیادی ترین آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے دفاع کریں وہ کلاج میں ہم آپ کا دفاع کریں وہ ہمیں ملنی رہا یہ کیسی ڈیل ہے خان صاحب کو سائیکل ملتی ہے ایکسرسائز کرنے کے لیے بی بی صاحبہ کو ان کے گھر پر رکھ دیا جاتا ہے سو اور کیا سہولتیں آپ کو چاہئے ہیں دیکھئے بی بی صاحبہ کی بات پہلے کرتے ہیں کیونکہ یہ لیٹسٹ ہے بی بی صاحبہ کو جس کمرے میں شفٹ کیا گیا ہے وہ ایک ان کے گھر کا کمرہ ضرور ہے صرف اس کے علاوہ اس میں اور جیل میں کوئی فرق نہیں ہے اس میں سے ساری چیزیں ساری چیزیں وہ نکال لی گئی ہیں اور ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کھڑکی بھی کھول سکیں ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کی دیلیز سے باہر آ سکیں کھڑکی والی سائیڈ میں بھی پیرا لگا ہوا ہے وہاں پہ پولیس والا کھڑا ہوا ہے اور دروازے کی اوپر بھی ان کے گارڈ بیٹھے ہیں اس کے علاوہ پورا گھر چار پانچ کمرے میں بڑا گھر نہیں ہے زمین بے شک زیادہ ہے لیکن وہ پھاڑی سی ہے اس سے ٹاپ کی اوپر جو ریزیڈنشل ایریا وہ بلکل چھوٹا سا ہے وہ ریزیڈنشل ایریا اور باقی سارا حصہ جو ہے گھر کا اس کی اوپر پولیس کا پہر ہے وہ پولیس کے کنٹرور میں انہوں نے ٹیک آور کر لیا لٹلی وہاں پہ کسی ملازم کو کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں ہے بی بی صاحبہ کا کوئی ملازم جو ہے وہ اندر جو ہے ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ خدمتگار رکھے ہیں وہ ویسے بھی ماشاءاللہ بڑی سمپل عورت ہیں اور ان کا اس طرف دنیاوی چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے تو ایک کمرہ ہے اس کمرے میں سے بیٹ اٹھا نہیں سکتے تھے یا پھر صوفہ پڑا ہوا ہے اور ایک بیٹ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہ کمرہ میں سمجھتا ہوں اس حالات کے اندر وہ جیل سے برا ہے کیونکہ آپ کو بہر نکلنے دیا جا سکتا ہے آپ ہوا نہیں لے سکتے آپ دھوپ نہیں دے سکتے تو پھر یہ کیسا گھر ہوا اور یہ کیسی تین سو کنال کی یا کیا فسیلٹی ہوئی تو اگر تو یہ فسیلٹی ہوئی ابھی اس گھر کی کیا پوزیشن ہے ان سے ملاقات ہو سکتی ہے ملاقات کا کیا پروسیجر ہے اور عمران خان صاحب کی جو سسٹرز ہیں وہ بھی آئی تھی رات کو شاید اور کیا ان کی ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی اس بارے میں بھی پتائیے گا جی کسی کی ملاقات نہیں ہوئی صرف ایک لمحے کے لیے جب انہوں نے ڈیک آور کیا تھا تو میں وہاں پہ تھا اور جب انہوں نے سمان نکالا یہ مربانی کی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں سمان سارا وہ انہوں نے کہا سمان آپ سے تو نہیں کہا گیا آپ اٹھا گے باہر کرتے ہیں نہیں جی مجھے نہیں کہا گیا لیکن وہ ساتھ ان کے پولیس الکار تھے اور ہمارا اپنا ایک ولازن تھا اس نے بڑی احتیاط سے چیزیں نکالی لیکن بات یہ ہے کہ ایک ایک چیز وہاں پہ جو رکھے ہوئے سابن تک تھے ٹوٹ پیسٹ کے وہ جو برش تھے ان سب کو انہوں نے سونک سونک کے بھی چیک کیا تو یہ اتنی عجیب شیئے یہ خرکتیں ہو رہی تھی وہاں پہ وہ تو قبضہ لینے گئے ہوئے تھے اور انہوں نے قبضہ کر لیا وہ تو قبضہ ہو چکا ہے دیکھیں میں اگر ایک چیز مانگ نہیں رہا تو آپ مجھے زبردستی دے رہے ہیں اس کے بعد آپ یہ نیریٹی بلڈ کر رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ فیشلٹیز لے رہا ہوں اور میں کوئی لڑلا بن گئی ہوں مجھے اگر آپ نے کچھ دینا ہے ریلیف دینا ہے تو مجھے آپ ایک فیر ٹرائل دیں پھر بھی وہی بات ہے یہی خان صاحب کی بات یہ بتائیں کہ بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ خان صاحب تمام تر جو مشکلات ہیں وہ دیکھ رہے ہیں جیل میں اور جو مہدرمہ ہیں بی بی صاحبہ ہیں وہ گھر پر ہیں تو یہ بات خان صاحب کو پتا ہے ان کا اس کے اوپر کیا رییکشن ہے اس ساری صورتحال پر دیکھیں جی خان صاحب کے علمیں ہیں یہ چیزیں آج ہی دی گئیں اور کل بھی ان کو یقینی طور پر بتایا کیا ہوگا لیکن خان صاحب کی طرف ہم تو خود سرپرائز ہیں کیونکہ ہم نے انہوں نے بھی یہی آج انفیکٹ باتیں کی انہوں نے کہا کہ میں ہمیں جو ملنی چاہیے جو ریلیف ہمارا ڈیو ریلیف ہے قانون کے اندر جو ریلیف ہے وہ ہمیں دیا نہیں جاتا اور ایک ایسی چیز جس کو وہ خود پولٹیکلی ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اپنے پاس کچھ نہیں ہے میں آپ کو جو بٹم لائن ہے وہ یہ دیتا ہوں کہ اس وقت یہ اتنے گر چکی ہے ان کی ساکھ اتنی گر چکی ہے کہ ان کو پھر ہماری ضرورت پڑ گئی ہے اور یہ ہمیں زبا کر کے ہمیں جو وہ ہے سامنے رکھ کے اپنے ووٹ بنانا جاتے ہیں یہ اس قدر گر چکی ہے اچھا یہ بتائیں آخر میں کہ ڈیل ہوگی یا نہیں ہوگی سر خان صاحب کی جو ڈیل ہے نا وہ صرف آئین ہے آئین پاکستان ہے کہ ہر ادارہ اپنی جو لیمٹ ہے اس کے اندر ہے ہر ادارہ اپنا کام کرے ہر ادارہ انڈیپیننٹ ہو قانون کے مطابق جو جس کا رول ہے وہ ادا کرے خان صاحب کی ڈیل یہ ہے جس دن یہ ڈیل ہوگی خان صاحب بالکل اس کے اوپر آماتا ہوں گے اور ایک اور اہم بات آخر میں یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کی جو سسٹرز تھی ان میں اور بشرا بی بی میں کچھ اختلافات بھی تھے اس کی کچھ آڈیوز بھی سامنے آئی تھی تو جب پشرا بی بی صاحبہ کو شفٹ کیا گیا اور پھر رات کو ان کی سسٹرز بھی آئیں تو کیا ان سسٹرز کی طرف سے کوئی اعتراض تو نہیں کیا گیا کہ نہیں یہاں پر کیوں رکھا گیا اور وہ اختلافات جو ہیں وہ مزید پڑھ رہے ہیں یا اس کے بارے میں بتائیے گا دیکھیں یہ پہلے تو جس طرح سے پورٹریہ ہوا اور آڈیو سے جو ریزلٹ نکالنے کی کوشش کی گئی ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے ان کے اندر یہ میں اور آپ بھائیوں میں اور باقی ہر جگہ پہ ایک اختلاف ہوتا ہے کہ اس کا کلر بلیک ہو یا اس کا کلر وائٹ ہو دیوار کا تو یہ چیزیں وہ ہیں اس کے لڑائی نہیں آپ اس کو کہہ سکتے اور دوسرے نمبر پہ کل خان صاحب کی بہنیں وہاں پہ میرے علم کے مطابق تشریف نہیں لائیں اور میں تقریبا وہاں لیٹ تک راہ کہ اگر ان کو کوئی ایشو ہو تو وہ دیکھا جا سکے لیکن وہاں ان کو نا ایکسس دی گئی ہے کسی کو ملقات کا موقع نہیں ملا اور کوئی اور جو ہے وہاں نہیں پہنچا اور اختلافات ہیں کسی قسم کے کوئی اختلافات نہیں ہیں یہ چھوٹی موٹی گھر میں ہر گھر میں بات ہوتی رہتی ہے وہ وہی پہ ختم ہو چکی وہ ہر روز ادار عدالت میں اکٹھی بیٹھی ہوتی ہیں اچھا یہ بتائیں کہ ایک وہ بیمار ہو جاتے تھے اس میں ججز بھی تھے وہ بیمار ہوئے وکلا تھے وہ بیمار ہوئے کچھ عدالتی عملہ تھا وہ بیمار ہو گیا اور ابھی بھی شاید یہ خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ شاید بی بی صاحبہ کو جیل میں اس لیے نہیں رکھا گیا کہ بہت سے لوگوں کا یہ خدشات تھے کہ شاید وہ بھی بیمار ہو جائیں گے یہ کیا کہانی ہے یہ اس طرح کی کوئی جو ہے وہ سٹوری آپ کی نظر سے گزری اس طرح کیلزا مات دیکھیں جی میں تو صرف آپ کو جو ایکسپیرینس وہاں ہوا اس کی بنیاد پر آپ کو بتا سکتا ہوں سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ہال ہے وہ بہت تھنڈا ہے وہ پرانی ایک بسیدہ دیواریں ہیں جس کی دیواریں موٹی ہیں اور جس کے اندر نہ دھوپ آتی ہے نہ اس کے اندر کسی ہیٹر وغیرہ کا کوئی انتظام ہے اور بہت لمبے عرصے سے وہ خالی پڑا ہوئے اس کے استعمال نہیں کیا گیا مجھے اس کے علاوہ اور کی وجہ نظر نہیں آتی کیونکہ صبح سے شام تک بغیر کسی چیز کھائے پیئے جب انسان اندر اتنی ٹھنڈ میں بیٹھا رہتا ہے تو پھر سردی کی وجہ سے بیمار ہوئے وقلابی سردی کی وجہ سے بیمار ہوئے ایسے میں تو ایک دن گیا اور واقعی میں مجھے بھی اتنی ٹھنڈ لگی اور ایک تو یہ بھی بڑا مسئلہ تھا کہ انہوں نے ہمیں بہت سے لوگ بھی کر دیا تو شاید یہ ایک مسئلہ ہے آپ درست کہہ رہے ہیں انتظار صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور تمام سوالوں کے جواب دی آپ کا بہت شکریہ یہ تھے انتظار حسین پنجوتہ صاحب جو پی ٹی آئی کی کانونی ٹیم کے اہم رکن تھے امران خان اور بشرا بی بی کی کانونی ٹیم کی لیڈ کر رہے تھے اور ان سے ہم نے بات کی اور اہم معلومات جانی کہ اس وقت بنی گالا میں کیا صورتحال ہے بشرا بی بی کس حالت میں ہیں امران خان صاحب کے کیا خیالات ہیں اور ان کیسز کے فیصلے کے بعد اس وقت پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے آپ سب کا بہت شکریہ ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور کمیٹ ضرور کیجئے گا